اوہ سمے کی سیمہ ہے اس کارکرم کے عدیقش سماننی مہاشہ جی آری جگت کے گورب سنیاسی برند منصور اپسجت دلی سرکار میں سواست منتری میرے اگرز آری سماز کے گورب سماننی ڈاکٹر یوگانن جی سماننی رائے سنگ جی سہگل جی ان سبھی سمانت پرتشت ودوجن ادھکاریگن شدہ سمان اور پوجہ کے یوگی ماتی شکتی سبھی سمانت پرتشت اوپسجت آری بندو آج رشیو کے ایک سو پچیس میں جرواں دیوست پر کیندری سبھا نے اس کارکرم کو آیوجت کر رہا ہے وہ سادواد اور دھنیواد کا پاتر ہے آپ سب لوگ رشی کی بھکتی میں بھاونہ میں آری سماز کی پریڈنوں سے دور دور سے سمیں نکال کر کے کشت اٹھا کر کے رشی کو اسمان کرنے کے لیے اپنے دائیت اور کرتب کو دہرانے کے لیے یہاں پر اپستت ہوئے ہیں شدھے سورگی سوامی بیدیانن سرستی جی کو آج میں انیک شہا اسمان کرتا ہوں میں ان کے پاس بہت بیکتا تھا میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے پرابت کیا ہے مہینے پندرے دن میں میں نہیں جب جاتا تھا تو ماتا جی کو کہا کرتے تھے کہ مہیش کو کہو کیا اس نے بھی بھلا دیا ہے میں نے انہیں گھنٹوں روتے ہوئے دیکھا ہے آری سماج کی پیرہ میں آری سماج کی ویدنا میں آری سماج کی چندن میں انہوں نے اپنا سمپونہ جیون لگایا لیکھنی کے دوارہ جو وہ لکھ کر کے آری جگت کو دے گئے ہیں لیکھنی کے دوارہ ایک چھوٹا سا سنسپن میں بکتا نہیں ہوں میں تو صرف ایک بھاونہ سے اس پریوار کا پوچھے ماتا جی کا دیکھشت ماتا جی کا بہن سماننی شوشمہ ڈاکٹر شوشمہ جی کا بھائی بینوز جی کا جو پریوار کے سب لوگ ان کو دھنیواد کر رہا ہوں دو سال سے پہلے ماتا جی نے مجھے کہا کہ تم سوامی جی کے بہت نزدیک تھے میں نے کہا ماتا جی میں پاتر نہیں ہوں اس بار ماتا جی نے مجھے کہا کہ میری بات سنو بولنا نہیں آگے بولنا نہیں میں نے کہا ماتا جی میں نے آنکھ کا آپریشن کرایا ہوا ہے کہ تم نے بولنا نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ رشید آنند آری سماج اور گرکلوں نے ہمیں بہت خوش دیا ہم رنی ہیں ہم جن سے برہممن نہیں تھے پنڈت نہیں تھے بدوان نہیں تھے آری سماج نے مجھے بدوان بنا دیا پنڈت بنا دیا بکتہ بنا دیا آری سماج نے درگوڑوں سے دربسنوں سے برائیوں سے بچا کر کے اگر ہم سکتے ارث میں رشید آنند کا اور آری سماج کا آبھار اور دھنیواد کرنے لگیں تو ہماری پاس شبد نہیں ہے ایک بار سوامی ویدیانن جی بہت بیوہل ہو کر کے کہنے لگے اب یہ آری سماج بچنے کا نہیں ہے سنگشیب میں ایک منٹ میں کہہ کر کہ اپنی بات کو سماپ کر رہا ہوں میں نے کہا سوامی جی اتنے نراش اتاسمت ہوئی ہے کوئی بات نہیں یہ اتھان پتن کا کرم چلتا رہتا ہے کہنے کہ نہیں اب میں نراش بالکل ہو چکا ہوں میں نے بہت قریدنے کے بعد کہا میں نے کہا سوامی جی کوئی اپائے ہے کوئی راستہ ہے کہنے لگے ہاں ہے کیا اگر آج سے کہنے لگے جو آری سماجی بیکتی بنائے جائیں وہ چرطر کے دوارہ جیون کے دوارہ بچاروں کے دوارہ آچن کے دوارہ ان میں آریت تکون جیون ہو جب وہ جن میں آریت تکون جیون ہوگا جیسا ڈاکٹر بنائے ابھی سنکیت کر رہے تھے وہ آگے چل کر کے جب آدھکاری بنیں گے کوئی آدم شنطن کے سنکلپ کرنے کے برت کے دہرانے کے یہاں سے ہم کچھ لے کر کے جائیں بچار کر کے لے کر کے جائیں کہ ہم نے کچھ مشن کے لیے رشید آنند کے لیے ہونے کی آوش شکتہ نہیں ہے صرف آوش شکتہ ہے مل کر کے ایکت رہو کر کے سنکلپ لے کر کے آگے بڑھنے کی کوئی بھی سنسطہ انشاسن سے سدھانتوں سے اور دڑتا سے چلتی ہے آج آری سماج میں جو شکھلتا آ رہی ہے اس کا کان یہ ہے کہ ہمارے وہ جیون میں سگند نہیں آ رہی ہے ہمارے جیون نہیں بول پا رہے ہیں آوش شکتہ ہے ہم اپنے دائیت کو کرتبیوں کو سمجھیں میں او جی ماتا جی کے جو مجھے انہوں نے آشریل بات دیا پرماکبہ سے یہی کامنا کرتا ہوں کہ میں اپنے جیون کے دوارہ بانی کے دوارہ بیوہر کے دوارہ آشن کے دوارہ میرے جیون میں آریت تکون بنا رہے میرے جیون میں کوئی ایسی کمی نہ آئے جس سے لوگ دوسرے انگلی اٹھا کر کے کہہ سکے یہی میں پرہو سے پرارکھنا کرتا ہوں پرماکبہ دھیو یونا پرچودے آدھ سب کا دھنیباد اوہ شان